نشولے بھڑکائے کچھ کفر میں فتنے پھیلائے کچھ ظلم نشولے بھڑکائے سینوں میں عداوت جا گھٹی انسانوں سے انسان تکرائے بامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم ستم حد سے گدرے تشریف لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مولانا آمد سعید رانساہ قائدًا لِلْعَمَلِ سُبْحَانَ اللَّهِ شَاکِرًا الْعَمَلِ سُبْحَانَ اللَّهِ بَصِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمِيلًا سُبْحَانَ نَسِيمًا دُرًّا يَتِيمًا سُبْحَانَ سَبْحَانَ جَمِيلًا حُسْنًا كَهِيلًا بنسب نزیب وغصب قسیب وعدب نجیب سلطانا وبرانا وإعلانا وإزانا وإتقانا بالكمال نسلم ونسلي على المعمود المبعوث إلى الأسود والأحمر المكتوب بين الأزمين الشرقين الفرقين العالمين سبحان الله آزمن آزمن قاردا کاملا اکملا رافقا برفقا شاقبا بشدبا حبيبا تبیبا جليبا نسیبا وصیبا بالحق بالجمال نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا متكبرا مسورا متسورا قيدنا قائدنا اقيدنا اجمل اکملنا اظہر اجدرنا انبا اولانا اسبا اجمانا ابتا اکمانا انظرنا ناظرنا املنا اعمالنا رومك ججراننا جند توقاننا جند الفرقان سبحانه اللہ امینا دليلا جمینا خليلا بخلت النبوة والفتوة والسبلاء بالسنة البادلت القادلت الجائلت النازکت الحادکت المتکنت المزمنت المجملت منزمت مقسما حجتوه الباہرا محفلوه القاہرا نظموه الجاہزا ثم نشهد ان سیدنا اعبد الخلق و اجمل الخلق و اجدر الخلق و اول دائنا اللہ علیاء نشهد ان سیدنا محمدا محمدا بحمد محمدا بحمود محمدا چاہمد محمد بحمد محمد بحمد بإذم ونظم وعدم وجنة وسنة محمد بأفلاق محمد بأنزاق محمد بإدمار محمد بافتقار محمد بمزاد ومعراد وعلاج ونظام وسعود نجزود محمد هو المعمود برب العالمين صلاة الله خجة بعزة بنجبة بسطرة فوق العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يقل منهم إني إله من دوره سبحان الله الآية سبحان ربك رب العزة يما يسفون سلام على المرسلين والحمد لله لأمر لم آخرا سلام على المرسل والحمد لله بحمد السبح والفقه والزقه والسلم والنظر آخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين سلام على المرسل بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم السلام على المرسل خادرين المثل السلام والزدور اے ایام دوران انقلاب دے ایام ہیں دعا اکھا تو انتہا دھونت دور ہے جس وقت ہے جس وقت ہے جس وقت ہے اسلام دا نام موجود ہے اسلام دا کام موجود نہیں اگر حالات دا دھارہ اسے سائب کے چل دا رہا ہے تو کچھ قرصہ بعد اسلام کا نام بھی ختم ہونے والا ہے دنیا دنیدہ ماحول اور معاشرے دین مسلمان اسلام دی وجہ تو مسلمان ہے جدو اسلام دی حقیقت ختم ہو جائے مسلمان دی نیرندہ اور انسان دی نیرندہ شومی یا قسمت کہ آج دے دور ویچے تکریران تے واز انہوے جس سب کو چھوڑا ہے مگر اسلام دے حقائق بیان نہیں کیتے جاندے علماء کرام میرے سمیت لچے دار تکریران کچھ علمی شروفے کچھ غیر معلوس الفاظ کچھ چرب لسانی کچھ زبان تی دور ایک پبلک دے سامنے پیش کر دیں قد دخلوں بالکفر ومکت خرجیو بے لوگ جس حال اچ ناواقف آن دن اس حال اچ ناواقف ہوکے جاندے عملی زندگی دا فقدان اور پھر مسلمان وسط حالت توقان بدتمیزی اور ننگ ناجدار توفان تقدیرِ الٰہی دے تقدس بھی ہر حالت حیران ان حالات میں جب پھر مسلمان دے سامنے اسلام پہ فوائد کس طرح ظاہر ہو گئے جبکہ خود مسلمان پہ لوگ اسلام دی حقیقت ہاں پچھ ہی جائے تو اس مقاپ نہیں پتا کوئی چھلکہ ہی چھلکہ ہے ساجے پاس مغض لوگ ساتھ ایسا فی مکھا اسلام دا وہ تقریبا تقریبا ختم ہو چکا ہے اس واسطے مسلمان آج دے دور دے اندر دوکھ دا شکار بھی ہے تے دوکھ دا شکار بھی ہے مسلمان دا لفظ اے دسر واسطے آیا ہاں تے مسلمان دی ہر حالت سلامتی ہو سی آوے تے سلامت بیٹھے تے سلامت چلے تے سلامت کھاوے تے سلامت سلامتی بے بغیر کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے آج مسلمان قوم بتحق سلامتی قائمہ باتی ہر بلا مولی ہوگی ہے یقیناً اسلام تو جھوٹا نہیں ہے معلومت ہے اسلام دے دعوے تر والا مسلمان جھوٹا ہے اس اسلام دی حقیقت سمجھی نہیں ہے ملہ تے پیر ڈاکو بنے ہیں انہاں اپنے عزت نفس رکھن واسطے لچے دار تقریرہ کی دیا مگر اسلام دے حقائق بھیان نہیں کیتے اور نہ اسلام دے حقائق تے خود عمل کیتا ہے آج ساڑی حالت اے ہے کہ دنیا دے کسے خطے دے اندر کوئی مسلمان سوکھ دا سانس نہیں لائے لیا دنیا دا بدترین کافر کھیکھڑیاں مار کے تو انہوں حسدہ نظر آسی مسلمانے چو بہترین مسلمان تو انہوں رکھ دیں ہن جو روڑا نظر آسی اسلام اس وستے تو نہیں آیا اسلام کا روڑیاں انہوں حسامن وستے آیا ہے اسلام اجڑیاں انہوں حسامن وستے آیا ہے اسلام لڑیاں انہوں حسامن وستے آیا ہے نہیں سلام تھی مگر آج جو سلام تھی تو آڑے ساڑے وجودہ کے غرد ہوتے کیوں نہیں معلوم ہوتا ہے ذمہ دار تبکے نے چھل کا استعمال کیتا ہے اصل مغضی سلام تھی نہ آپ استعمال کیتا ہے نہ دنیا مقائل کیتا ہے اس وستے آج لوگ اتھو تک آکھ رہے ہیں کہ ساری داشتگردی قرآن اچھے ہیں مگر ابو جواب دے والا انہوں حرامی انہوں کوئی بھی نہیں دنکلی چوٹ آکھ رہے ہیں کہ اگر قرآن ختم کر دکتا جائے تو داشتگردی ختم ہو سکتے ہیں جس عنوان میں اسلام جہاد آکھ رہے ہیں اس نے وہ داشتگردی آکھ رہے ہیں مگر مسلمان قوم ہیں تو تس تو مس نہیں ہوں گی لنگز آپ دی دکتے در آپ دی شک جو بد ماش آدمی بھی آج اوٹھ کے کوئی آوازہ قصدہ اسلام تھی مسلمانوں میں جتنی ساقت نہیں کہ اس نے جواب نہیں سکے اسلام لن بجاور والے لوگ ہر آئے دنوں نمے نمے ہاتھ کنڈے مسلمانہ تے مسلط کر رہے ہیں مگر مسلمان ہے کہ اسے گلد اندر مسروف ہے مسلمانہ کلوں آج تو ہی کوئی مسئلہ نہیں حال ہویا جو کبھر آلے بلدے سنڈے کی نہیں سنڈے ایمان نالدہ سو کتنی حیاء سوز ہی ہے کہ مسلمان ہوئے تو اجرے تو یہ جھگڑا چال رہے ہوئے کہ موہے ہویا بندہ سنڈا ہے جے نہیں سنڈا وہ اسے خطری ہو جی خیال نہیں کر سنڈے جی راج مسلمان نے جرد پھر پہ ہویا ہے لوگ چلڑ والے آسمان نال گفت بھوکر واسکے تیار ہیں آسمان بھی فضا کے اٹھلی دنیا نو تلے مہر واسکے مرسورے پر آ رہے ہیں اس مسلمان کو وجہ تو ہی کھٹی ہوئی کبر کا مسئلہ حال نہیں ہے اس تو زیادہ کاؤن 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 اور کاؤن ہو سہی ہے معلوم ہوں گا اس دنیا دے اندر ذمہ وار طبقے میں چار طبقے ہوں جنگین ان کے سر سے بولک چلدا ہے بادشاہ، عمراء، زہداء، علماء چار طبقے، یک بادشاہ، یک بشت اسلام مطاور والیاں، تقریران، تحریران، لیکچر سب کچھ پیش کر رہے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ مسلمان میں پتہ نہیں کہ قرآن پاک نے اسلام نکر رند پیش کیتا ہے جنا نے اسلام قبول کیتا ہے قرآن مقدس اندر کتنی قیمت پیش کیتا ہے اندازہ لگاؤں اللہ کریم فرما دے میرے پیغمبر جدو تیری محفل دے اندر درے دولتے عزتے محافدے اٹھے کوئی پہلوں نگدہ ہو رہے ہیں، توڑے سیروں نگدہ ہیں تیرے ہاں غلامہ میں جو کوئی آ جا رہے ہیں کسے کا مواسطہ ہے تے اٹھوں آمن والے دا فرید ہوندہ ہے کہ آ کے آدھا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم قانون ہی یہ طریقہ ہی سے طرح میرے پیغمبر ہے پر اِنَّا تیرے ہاں مسلمان ہی چوب غلامہ ہی چوب ہمیں امیر امن یا غریب امن اگر کوئی آ دے تیرے کول تو ننو اسلام علیکم پہلے نہ آکھر دے میں بلکہ سب تو پہلے قل سلام علیکم میں اللہ دے سلام ننو پہجا دے میں سلام علیکم او جتے پیر انہیں اٹھائی خیر انہیں تو انہوں تتیوانہ لگے مسلمانوں تو انہیں اٹھے دکھ دی کھدے کھنبیر نہ رہ جا دے ние ایوہ امن واقت میں قتب ربک ملا نفس رحمہ میں اللہ نے اپنے اوٹے آپ فرد کیتا ہے کہ مسلمان جتے بھی اسے اوٹے سیرتے میری رحمت دا تنبو تے سائیوان ہمیشہ تنے رکھ سا آجنا سانے سے ان کے تنبو ہے رحمت دا بلکہ کھل نا کھل ہوتا ہے کہیں دا موشی 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 بندہ ہی نترائے باری سنے تا بھلو بندہ موتے کھوٹے بھلے بات بھی انہیں چل رہی ہے حرقات بھی انہیں چل رہے ہیں یہ تیسا بڑے خوششاہ کی جناب صدر مہترم جناب مشرف پرویس ہے چار دیارے پہلے آدھے ہاں تو نے کچھ نہ کچھ مولو میں دی گوش مالکہ ہوئے ہاں ورنہ اسلام نال جڑے ہیں انہاں لوگوں میں کیتا ہے خچ خانہ آجدہ داور دندر کوئی متنفس سوکھدہ سانس لائے کے زندگی نہیں گزار رہا ہے اسلام نال دوکھا اس بندے کیتا ہے اللہ نے فرانیتے دوکھے علیہ السالوان وقتے سر کے مسلط کر دے اس وقتے کھائیوں آجدہ داور ایک اس بات کی دامت دندر ہے کہ بندہ کم از کم اپنے اسلام دا متعلق کرے نظر سانے کرے تو اسلام کیلو آئے میرا خیالی سے وقتے ہویا کہ اللہ بھی توفیق نہ ہوئے اسلام دا مرد دے گرانو ہاتھ کاویی آجدہ کیمی توڑا خیال ہے ہاتھ کرا کرو انہاں خیال کوئی دے اللہ اللہ اور دور آئی جدہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کمائی تو بھی پہلے کچھ دکتا ہے کہ ساری دنیا تو اعلیٰ دکتا ہے تو یہ تو کمائی شروع ہوئی ہے محمد مصطفیٰ اس وقت اللہ نے وین گاجمہ بے شمار بے عدد بے مدد دکتا ہے تو اس وقتے دکتا ہے تاکہ ساری کائلات جو زیادہ دین کے انعیت محمد مصطفیٰ کے ہوسی تو اس میں جو حصہ امت محمد رسول اللہ نے بھی ملسی تھی اس وقتے نمومت تو پہلے اللہ پاک نے مزاج محمد میں رنگ پھریا تاکہ امت دے اندر مزاج رسول دا بھی تقدس ہوئے اور امت دے اندر امتزاج رسول دا تقدس بھی ہوئے آج اس امت دے اندر نہ مزاج رسول دا مقام ہے نہ امتزاج رسول دا مقام ہے حالکہ اسلام دے بنیاد ان انسان اگر سوچے تو اسلام دا مدھے اور بنیاد ہے تو یا مزاج رسول ہے یا امتزاج رسول ہے مگر مزاج دے امتزاج توڑی جانے بناوں انہیں سوڑا جاں کول نہ پوسید مگر اللہ توفیق نہ دے بہتا کول نہیں نہیں سکتا ایک کون کو شرارت کار رہا ہے تھوڑی دیر دوازے ٹھین ٹھین یہ ضرور کار دینا بھا میں کسی رو سرہلہ کھلا ہے یہ کسی رو آواز آ رہی ہے تو چک کر کے کسی کے جاوے ورنہ یہ تو سارے رات میں لگا ہی رہا ہے اسلام دا مرد تا بنینا ہے اللہ اللہ جدو اسلام دی بنیاد اگر رکھن والا انسان محمد زیشان جدو اسلام دی کوری سطح تے موجود ہے اللہ پاک وقت فرماندین رضائے محمد قضائے خدا فیٹ جی محمد دی رضا ہوسی تا سارے فیصلہ ہی نہیں ہوسی ادا نتیجہ کیا ہے مسلمان اگر صحیح مانے دے اندر اسلام رو اپنا دے تو مسلمان دی رضا ہوسی کسے کامتے تا اللہ دا فیصلہ تے قضا بھی انہی ہوسی مسلمان اگر چاہت سی کہ میں راضی رہا ہوں تا اللہ دا فیصلہ ہوسی خود اللہ نے اپنے رسول ہوا کہا ہے قد نرا تقلوب قد نرا تقلوب قد نرا تقلوب وجہ کا فی السماء خدا بھی کسا میں ملے پہدامبر اسانیتو جکھ دے رہ دیاں رات بھی دن بھی ہار میں لے اسب جکھ دے رہ دیاں کیے جکھ دے رہ دیاں تقلوب بجہ کا فی السماء آہ اٹھا مو کر کے تجیوے توں آسمان در اپنا چہرہ پھانت رور کے ویکھ دا ہائیں کسے پریشتے منو پتا نہیں کسے کرا مرکاتی منو پتا نہیں کسے نوری ناری حدری شدری منو پتا نہیں ایک توں جڑا کچھ کر دا ہائیں میں ویکھ دا ہم تے پتا بھی مینو ہائیں کیوں؟ اٹھا اٹھا تا تم ویکھ دا ہائیں تے تیرے اندر جلہ ایرادہا اسبابر اسنو جاندہا کوئی مینو ہائیں قد نرا تقلوبہ بجہ کا فی السماء سماء بکتی جلدے میرے پاک پہنمبر میں بڑا ڈھوک بجہ آکی میں کھدا رہاں توں اٹھا چہرہ کر کے آسمان میری نکھے رہندا میں کہہ رو پتا کوئی نہیں کہ کیا بجائے مگر اٹھا تیرے دل دیاں درہائی تے دل پردے دے بچے تے پردیاں چوبے کھڑتے سورن جانان والا کونے توڑے سڑے تک مردے چھت لیا اللہ کیا تھا کد نرا تقلوبہ وجہ کا فی السماء آسمان اچ بار بار رات نو اٹھ کے تیرا بار بار کھڑتنا تے مو کرنا اپنے چہرہ مکندس این دا علوم دا محمد نے چہرہ کو بڑا لو تھا توجہ ہوئے یہ ہے اے اوہ مزاج رسول دا میرے نموت تو پہلے اللہ نے جکتا ہے زبان کوئی نام احلان دا کد نو اشارت تک بھی تو نہیں ظاہر کیتا صرف موت تک دا میں تو گیڑا کچھ ہو بڑا ہے تیرے موہنو ہو رہا ہے تیرا چہرہ ہی ہو جی ہے یہ خاموشی نال میں قدر ہے جی ہے مگر اندر جڑا کچھ تیرے خیال ہائی اس نو میں جاڑ دا تہور کوئی جاڑ دا کیوں انہو اوہ قلیم بذات صدور لا تدرکه ابسار وہو یدرک اللبسار وہو اللطیف الخبیر نعرے تکمیر نعرے تکمیر نعرے تزم رہے دوتا ہوں یہ بہنویں کو دھائیں یہ کہاں کائیں بعد مزینہ پہ دا کھائیں جاندہ شاہد کھائیں کہ سبحان اللہ اللہ و اکبر سبحان اللہ ایک بندہ نعرہ نعرہ دوئے پی چھوہاں بہاں اگر داتے میں کوئی سلام دا طریقہ ہی کوئی نہیں یہ چھل رتگات بھنیا ستیا اسلام کی حقیقت لوگ رہے قدمرہ تکل بابا جہتا فیساما تیرے دل دیا میں بچدا بیرے پیغمبر دل دیا رازہ تو پتہ ہو اور کسی نو نہیں تیرے موہ نو کرنا ہے تیرہ کچھ کرنا ہے کیوں تیری صورت تیری شکل تیری تہورت تیرا تکندس تیری تقریر تیری تصویر تیری تنویر تیرا تمجیدہ تیرا مقام تیری رفت تیری ملندی اتھو پتہ چل دے کہ تیری صورت دے نام بھی صورت کوئی نہیں تیری صورت جدہ اتھا جدہ اتھا توجہ کرے تو اے میرے پاک پیغمبر تیری اتھا تیری صورت تیری اللہ سمتہ بہت نہیں ہے اللہ یہ کھوڑا ہے ہوترا ہی تھے سمڑھ دی جگہ نہیں یہ رامت وصلی پہی یہاں دراتی بچڑے ہو گیا رہے تو سمتہ رکے ہو یہ کھوڑا ہے سمجھو ہے مولوین ہوشیار کرنہ ہوتا ہے پہلک تو یہ اگلیں شیر سٹی میں جھنگ کہ دان رگا یاد آیا جھنگا بہت ہی چاہتے ہیں نہیں اٹنشن ہوتا ہے سمجھو سمندر بچوں ہیک سکیتہ نکل دیئے موں اپنا پٹے نہیں اُتو بارش دا ہیک کترہ آتا ہے اس دن موں بڑھ کر کے بہوئی دیئے اکتالی دن دے بعد لال پہ موتیوں سے پیدا ہوگا ہیک ہیک کترہ کدر آگیا اندر قرآن دا یا محمد مصطفیٰ دی شان دا انشاءاللہ لال بڑھ کے نکل سی گھکے نہ بڑھ سکیتے ہیں یہ تو سیر سٹی میں چھتے ہیں زمین جنبت نہ جنبت قول محمد تیرے حق دندر تفرشتہ بہت دعا کریں دعا کریں تیرے دل تیرے دل تیرے دل دیاں کرنا تیرے دل یا پیگا ہے یا اللہ کسے کلمت نال میں اوھ کبلہ دے آیا میرے باب ابراہیم بنایا لائے تیم اندسانی تیرا خیال آئی تبیرے ڈر دی وجہ تو جید کا دفائی تکا تھا تیری رضائی آئی کہ میں نو کبلا او ملنا چاہی گا ہے جینا باب ابراہیم نے بنایا اور کسی نو کی پتا بھائی دیرا محمد ہوتا کیوں گے گا کہ اندر تے پردیاں دے حالات انو ویکھر تے سونن تے جانن والا کہ اندر تے پردیاں دے حالات انو ویکھر تے سونن تے جانن والا کہ اندر تے حیاء بندہ او جڑا اپنا ہے انو مسلمانی سڑائے محمد پاک جو تے ایمان رکھے تے واتی آکے موئے ورسول دے پہر یان دے پہر دے اے نا لے پاپا کو راتی اکسی کی آنسی کی ہے یہ تب بھی گا ہے نا تیری نظر ہونی چاہیتی ہے وجود محمد تے اللہ فرما دیا میں جگہ کام کرانکہ میری اپنے نظر میرے محمد تے وجود تے ہوتی تے کیوں میرے محمد تے وجود ایسا ہے جہاں الوہدہو لا شریق تے دلیل بر کے آئے تے تیو حیاء نہیں جاندہ تے لے گھر کریں موزنیاں پینا دے آکھیں لگنا ہے تے میرے محمد تے وجود تے پرغاہ نہیں کردہ تے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سو نا وقت جے تیری غزار ہے انا فالانو غلنیکا سادہ فیصلہئی ہو جیدے محمد تے غزار میں سادہ ہوندہ ساڑی م survive تعالی اضرolutions جیڑا قبلت رباب عبراہیم بہتا ہے تارزہ توجہ رات میں اسے جائلتے میں خدا بھی اسے جلد اٹھے فیصلہ کر دیں کچھ سمجھ آنے پہ اللہ پاک کہتا ہے مزاج محمد پرک جس دی رضا دے اٹھے اللہ فیصلے کر دیں یہاں فیصلہ محمد الرسول اللہ دی رضا دا ہوئے خلاف اگر زندگی گزارے اللہ بھی لانتا اسے کے ناسے داری دا مسئلہ میں نہیں اجھ کر دا ہے میں اون رضا محمد پر سینہ کے محمد پاک میرے زادہ کتنا مقام تی پھر نی نبوت ملن تو پہلے اللہ نے جو کچھ دیتا ہے او دا نا ہے مزاج اسلام دا اصل اللہ جتے راج بندہ ہے مزاج محمد الرسول اللہ اس واسطے اللہ نے کتھائیں نہیں آکیا کہ میرے محمد الرسول اللہ جیسے سورت والا کتھائیں پیدا ہے یا ہو سگد ہے یا کیت ہے کیوں سورت نبی ہے مزاج رسول آنکھو سورت نبی ہے مزاج رسول مزاج رسول اللہ نے انہیں اکیلا بنایا ہے جیوے اپنے واہدنا شریع کے جیوے اللہ پاک انہیں اکیلا بنایا ہے انہیں مزاج محمد الرسول اللہ سورت کتھائیں نہیں آکیا کہ میرے پیغمبر دی سورت دی ریز کرو نہ پیغمبر دی امتزاج یعنی سیرت دی ریز کرو سورت اور سورت وقت انہیں بتا نہیں مقابلہ کا شردہ محمد مصطفیٰ دا تیجے سیرت پیغمبر دی بھی چھوڑ دے لیں وہ اپنے 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 انسان کی میں کہلے سیتے مسلمان کی میں کہلے سیتے تیجے اپنے کردار اللہ سا بیکھی ہے نہ ساڑی سورت دا کوئی تقدس رہا ہے نہ ساڑی سیرت کے کردار دا ہے تیجے اللہ دا قانون ہے جینا میرے محمد الرسول اللہ دی سورت اور سیرت دے تقدس کے خلاف چلتا ہے وہاں میں مسلمان سڈا سڈا کے وہاں میں متھت محراج کھلے لے نہ پا کے وہاں میں ستھڑا ہوں چیاں ٹوک کے وہاں میں مہت اللہ دے تواف کر کر کے آوے جب تک محمد الرسول اللہ دے مزاج تے امتزائی وہاں اپنے دل لے جگہ نہ دے دے اس وقت تک نہ دے کھلے دکھ دور ہو سکتے اللہ پاک محرمانی فرمائے اللہ نے ایسا انداز رکھے کہ جنو بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا نمبر آوے ہانا کی نائی سورت دا تے مزاج دا تا دنیا سر سٹھو لے جائے ایک موقع اٹھتے حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمائے اوہ حسان جی اکے کن یار مشرکان دے سارن واسکے میری تعریف کرے آو سڑ دے سڑیں تے چڑھ دے چڑھے دے اور مجھوان تاں دا کے گیرہ اپنی تعریف آپ کرائے نہیں سننا چاندہ خدانو خود شاو کے محمد دی تاہید انجے تا محمد نے یاد را اس وقتے انہوں لفظ بولیا اللہ دے رسول نے ایدک اللہ بے روح القدس منو اللہ تاہیدو طاقت دے وے جبریل دے ذریعے اٹھوئی پتہ لگ گیا کہ اللہ پاک محمد دی تعریف دے کل میں خود میرے دل لگ سکے سے معلوم ہو دا ہے محمد دی تعریف محمد نہیں سننا چاہدہ محمد دی نات خانی تے سنا کوئی سننا چاہدہ ہے تب خود اللہ پاک سننا چاہدہ سامنے پاک رسول سامنے سارے سارے خود دامن سامنے مالک ہونڈ ہوتا ہے حضرت عزة سال کیوں سے لیاتا ہے کسے پوچھے آنا بر تیری شہری جیلی تیری شہری حصان اس نال محمد دا بڑا حسن میں یعنی ہوتا ہے اس حال کہہ نہیں تو غلق سنجھے محمد دا حسن میری شائری نال نہیں ہوتا بلکہ میری شائری دہ حسن محمد زیدر نال جائے اون میری شائری بھی تائی قیمت نہیں میرے لفظہ بھی قدر تاپن دیدہ زیدر محمد رسول اللہ دہوں میں اللہم انہیں سامنے کھلا بے کیا دا ہے بڑا بزایاں سید برکسمتہ سے ایسا حاصل ہو پر ایک قطرہ ہے جیسا ہوا آیا تھا جمبر ضرور بارے ہو سانہ ترین دلیل دلیل ایک کمال اونہ لوگان دہ جنہیں محمد پاک دی تقدس کرے مزاج والی تصویر دے سامنے اج سر سٹ کے بلٹھے ہر بندہ سمجھ دائے کہ محمد دی تاریخ خود اللہ سننا چاہتا ہے محمد آپ نہیں سننا چاہتا ہے احسن امم کلم ترکتو اینو امم کلم ترکتو اینو اجمالا مم کلم تل دن نسان امم 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 کلم تل دن نسان چودہ طبق بھی کائنات میں چھے بڑے بڑے جوان پیدا ہوئے بڑے بے مثال کے لاسانی پیدا ہوئے بڑے جولانگاہی کے مقام پر مرکت پیدا ہوئے بڑے حضاقت والے بڑی طاقت والے بڑی قوت والے بڑی شوقت والے بڑی سواحت والے بڑی ملاحت والے بڑی بھیجاہت والے بڑی سلامت والے بڑی فضاحت والے بڑی بلاگت والے بڑی گدت والے بڑی جودت والے بڑے مقام والے بڑے مقام والے بڑے جمال والے جلال والے بڑے بخت والے تھے تخت والے بخت والے تھے حدت والے حجت والے تھے حجت والے نظمت والے تھے درجت والے رفت والے بلندل والے نوریاں بچوں تھے ناریاں بچوں حجریاں بچوں تھے شدریاں بچوں چودہ تب اطنی کائنا تیرا کچھ پیدا تھی چکی مگر تیرے نال دا جوان کسے مانے آج توری نہیں جایا تیرا مزاد محمد پاکا تیری صورت محمد پاکا تیری طہورت محمد پاکا تیری نظورت محمد پاکا تیری نظرت محمد پاکا تیرے وجود کی رونت محمد پاکا یہ اوڈیا ہے کہ تیرے لالتا کی دائیں اس دا کمال دا پاکا اللہ دی اکھ نبی نہیں ویکیا کہ اُجھے بیٹھ دا تانجی اللہ بنایا ہوں دا بنایا ہوں دا تیرے ضرور ہوں دا جتو اللہ نے تیرے نال دا بنایا نہیں تا ہورج میں کوئی اکھ تیرے نال دا سونا دے آمان ہورج دا ایسا کبھلو سوے اوڈی صورت دی کوئی حیث کہا سکتا بولو نا نبی علیہ السلام فرمایا ہو مارکا جنو خواب چا میں نظر آون ہوں اللہ اپنے قدرت نال دی میری شکل بکھائے چا کہے تھے خواب دے اندر تسلو سوے رہو ٹھیکے شاکھ نہ کیتا کرو جو پتہ نہیں لبی پاک دی شکل نو میں دکھیں ہور دی ہوئے تیر میں نے یہ دھوکہ پہ دے دو ہے شیطان نانا ان الشیطان لا یکمثلو بسورتی خدا دی قسم ہر شایدی بنابتی شکل بڑھ سکتا ہے مگر میں محمد بھی شکل بھی جا لیتے بنابتی شکل بڑھ دی شیطان بھی طاقت نہیں بھی آئیت محمد پاک بسورتی ہمیشہ ہم طور کے کانون مزاج آلہ ہوئے تک وہ امتزادی آلہ بڑھتا ہے مگتے تے پینے آندر نہ دروازے ہیتے مولی صاحب خان صاحب چوڑی صاحب راو صاحب دے پوہے دو تے ایک بٹھےڑا دے یہ پندھے لگے دے اکے نظر اللہ نے آجے اس وحیم یہاں سے دکھے جا کہ اللہ دی نام دی وہ مالکہ دی آرہ خوڑے جہی گوپھر جہی گوپھر جہی ڈکر جہی اور یہ پرندیس حجرہ کچھ ہے ناں انتے بھنجے پنا وہ گنجے تو بات آگیا خوبصورت باکرہ شکیلہ حورت اللہ دی نام دی مانگا لہی وڈے دا دی آرہ ایسو رکھا سکا نہ دے جو یہ دا مزاج تو شکلے نا اذنال ڈھک دی شکلی چیز دیو کیوں اگلی مردھرون کی شکایت کریا تھا کوئی حرک نہیں اے شکایت اس کیتی تا تھا دے پلنے رہا نہیں اللہ فرماندہ ہے سورتہ دے اٹھے اصال دا سیرت بھی اکر تیار کرنے ہا ہے محمد دی سورت چونکہ مزاج محمد دے بے مثال بنایا اس وقت سے سیرت دے اندر دائرت عنایت بھی بے مثال کیتی ہے کہ امت نوا کیا ہے میرے محمد دی سورت دی ریس نہیں ہو سکتی اور میرے محمد دی سیرت دی ریس کریا ہے ڈنگے پھڑے ہی چل دے رہا ہے تاہی میں بنا مقبت تاہی میں پھڑے ہی چل دے رہا ہے 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 ملوم دی اے جی کر کے اللہ نے تیمو بنایا ہے تاہی جو ہے یہ جی کر کے بنایا ہے اللہ نے تیری سورت دو ملوم دی تیمو پھڑے ہی چل دا سکینے راضی ہیں ان یہ طرح تاہی بنا چاہی کاننا کا کدو خولکتا کما تشاہو خولکتا ماضی بولیے تشاہو مظہرے بولے آئے کیا مطلب اللہ کریم فرماندہ ہے کہ بھڑا ہو کے جوان ہو کے محمد الرسول اللہ نے شیشہ لاکے اپنا چہرہ کے صورت وکھڑی آئی اللہ فرماندہ ہے میں تجار دام جلے شیشہ لاکی ویکسی جلے ویکسی تمہیں کیاں تھی کی میری صورت کی ہو جائی ہے اس نے لگے اللہ بے پاک رسولہ کرا ان یہ شاہدہ صورت جی میں اللہ نے ملے بڑھائی ہے محمد چانہ تباہ دے چاہی چانہ تو پہلے محمد صورت او جی طرح اللہ نے بڑھا دیتی ہے جی میں جوان ہو کے محمد نے مطالبہ کرنو رہا کی مقام ہو کر رو بھئی بنت محبیز آگئی ٹیپ تیری ہے سامنے چاہ کے سبیٹو سیرٹ چھوچے رہے ہیں اللہ بڑھائی ہے بندہ بڑیاں تہیر محمد نے یہ مرتزاج بستے اسلام کی بنیادیوں کوئے یہ شخص دے اندر محمد الرسول لدی سیرت کردار سرکلو ہے ہی کوئی نہ وہ مسلمان کا مرد حق دار کے لئے ہیں تے سیرت تا سیرت رہے گے تا محمد سورت ہی بڑھائی بیٹھا ہے کیوں بھائی محمد دی سورت دہا رہے گے کوریشیہ کیتی یہ دعوت کہ کیتا ہے نہیں دعوت کی بڑے 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 بھیکر کوئی مکہ میں بلتا مکہ تو تلے ہٹھے لگے نصیب ہویا تھا آہ دا ہندہ ہے کہ ندبان آدتی نیرے داری ہے آئی اٹھے بڑے بڑے گھمکین گیڑھانوں ہوتھائیں کٹھے ہمیں جہیں۔ کھڑ پائے ہوتے اٹھے مسلے کرنے تھے ستھی بھکامنے تھے فیصلے کرنے تھے اسے مقام تو نہ رکھی دعوت نبو وقت پہلے بیالے بزاج بھی انتزاج بھی ہے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 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 اوہ میرے ساتھیوں جتنی میری قدر ہے اس تو زیادہ نمینوں گھنوانے آئے جوئے عیسائیت یہودیانے جوئے اپنے پیغمبرانوں حد تو زیادہ کر چھوڑے آئے صحابہ اکرام ارد کریں گا یا رسول اللہ اسکینے کر یہ توڑے نال نبیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوے نمبر تھے میں وہ رسول بنایا ہے یعنی محمدی صورت جلی بنایا ہے مزار اوہ غلامہ والا بنایا ہے ناوکرہ والا بنایا ہے مازورہ والا بنایا ہے مہتاجہ والا بنایا ہے اس راستے لوگو میری جبہ متحاری پر لگیا ہے تپہ انوہ کھا ہے محمد اللہ دا غلامے اللہ دا بندہ مہتاجے تب بندہ اسنوہ دن ملنا یہ عملے کو شہیا جڑا اپنے بجودے کا والا مالک بھی نہ ہوئے یہ والا چتہ ہوگا لگے پھوکیا نال انہوں کا حالہ نہ کر سگے یہ کرٹھا ہے پھوے پھوکیا نال اس والا چاکو تھائیں ٹھوگو نہ سگے انہوں آتے نبندہ جڑا اپنے کسی چہیدہ مالک بھی نہ ہوئے اللہ دا پاک پر اپنے فرماتا ہے اوہ میریا تعریفہ کرنے لگیاں انہیں کرے آئے میری صورت نو بھولنا جائی ہو میری صورت کے لیے میں اللہ پاک دا اپنے جی غلاما کہو نا ایمان دل دے سواری مسلمان دہیوں کی دہ ہے یہ کی کھلا دے خواہ جانا دیں گے تو پھر کون دے گا فرشتہ دے گھر ساری نہوں سگی اپنے ساڑے اٹھے گھر کیسا نہ محمد دی سورت دہ قدر کیتا ہے نہ محمد دی سیدھت دہ قدر کیتا ہے اللہ ہوا ہاں واپس آٹا آگے ہو کیتے بچھلے ہو جائے ہاں یہ دھنی علی دان تک ہم انہیں اٹھا رہے پیرے دے بادی چاہو پیام کرو رہے تانوں پتہ کوئی مکیہ تھا پیام تک ہی تو موڑا مارے آ رہے میں نسا ربی بنت محمد آئی نبی کریم کنو چودویں تک چانے چودویں دی رہا تھے ربی آگئی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنو یا رسول اللہ میں یا جہتین صاف لائے کے آئیاں رات چودویں دیئے کہ توم اللہ در رسول سونی صورت والا ہے آج میں مقابلہ کرنا ہے چاند دی مزاج دا تی سونے دی مزاج دا فیصلہ میں نوکرہ دی اجازت دے نبی کریم فرمان دیان ایک شرط یا اللہ دی رضا واسطے فیصلہ کریں میری دھار نہ پی کریں چون جو چانوی تا اللہ دی نشانی اللہ دی قدرت نشانی میں بھی اللہ دی قدرت نشانی ربی تہ دی جناب بلکل ٹھیک ہے ایک فرق تیئے پیاب اے گیڑا چندر اللہ دی نشانی تے توں اللہ دا نشان توں اللہ دا نشانی اے چندر جیڑا اللہ دی نعمت توں محمد اللہ دا احسان چندر میک دیئے اسمانہ والے چندر بیک دیئے جس سمینہ والے چندر بیک دیئے چودہ مرتبہ اس چندر میک ہے چودہ مرتبہ اس چندر میک ہے آ گئی مسکران دیا میں نبی کریم باتی فرمایا بالسورت ہو بھئیے یہ فیصلہ کرنا ہی تا اللہ بھی رضا وست کرے میری بھارنا پہ کرے وہ کہیں بھی یہ جناب اس واسطے فیصلہ کرنا ہے اللہ بھی رضا واسطے فیصلہ کرنا ہے میں رہی قیدی نہیں رکھے اس واسطے فیصلہ کرنے لگ گئی اکھر لگی یا رسول اللہ میں جڑے ویلے بھدے ویک دیام چانوے چھ تچانوے چون جڑی روشنی میرے والا آن دی آئی پچھا ویک دیام تچانوے موڑے اٹھے انہیرہ ہوں گا کہ جڑے ویلے تیرے والا دیکھ دیام جڑے روشنی میرے والا آن دی آئی پچھا ویک دیام تدوئی سے زیادہ روشنی تیرے چہرے پہ موجود ہوگی مالا 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 معتی بھڑی رآ Championship اللہ دیت قسمے یا رسول اللہ جڑے ویلے شعاط یا ہی تیرے چہرے توں ایک جوالہ رحمت بارش ہو تیرے چہرے جو سار ایک فرقیل دار دوار پھڑے نبیل اسلام تصدیق کی تھی اس سارا تقدس اللہ نے محمد الرسول اللہ نے لزار جا بنایا ہے تاکہ سیرت در عمارت جی آوے تو تکلیف کئی نہ آوے امت نو بھی تھی تکلیف نہ آوے کیوں امت سورت محمد بھی تحریر سے نہیں کر سکتی کم از کم پیغمبہ بھی سیرت نے کردار دی بھی اس کا کہہ مگر توڑے سارے کو وہ بھی چھٹ گیا اس وقت سے اجد دور کی میں چل رہے حالانکہ اللہ پاک نے جدا انتزاج کیتا ہے محمد پاک دا سیرت بڑھائی ہے اس مزاج میں تقدس نال رنہ کے سیرت بنائی ہے تو فرمایا ہے لوکو میرے محمد نے سورت اپنی دلاج رکھ کے سیرت اتنی با کمال پیش کیتی ہے کہ ہونے جو میں عدب میرا کردے ہو انجھے میرے محمد دا عدب نہیں کردے کیوے حضرت عبائیت نے کہا ایک کھڑو سا نماز بڑھا دیا کیا پہ کردار ایچو بندہ اٹھے نہیں کوئی کی دیں گے پھدھے کے اٹھے اللہ اللہ چھ بندہ اٹھے معلومات چھ بندھے تو اور جمال کے ساتھ دیں گے پھر پہ کرنی بہت چھ کیا پھارے کے پریجے ہوئے ہر چھنا پہ کردے مولوگی جی کچھ رنڈیاں بھی کہا رہے چاہیے خیاء ہویا میں کچھ سوچے تو صحیح بے شاہد بھی چاہے پرنیون کا خیال ہے کہ رنڈیاں بھی کچھ سیرت بیان کر آئے تو پسے منظر کے شانِ مجھول مختلف کی خیال ہو دے میں تکریر دے چاہتے ہیں بھائی رنڈے بڑے اچھے ہوں دے بڑے اچھی شاہ نے رنڈیاں دے جنہی بستی چہے درنڈ ہونا ہوں انتھر کو کچھ رکھا نہیں کرو ساری راپ جا سا دے کوس کوس کر لے پچھے آکھر آپ نے کوتر لو اچھے کافر محمدوں کیلے سارایاں ہوں میں کہاں پہلی نا تے جو آپ پاک ہے میں رنڈے بھی باری کوئی بیان کریاں میں تہیو کچھ معلوم آتے ہیں نا میں یہ کچھ شاہر ہے چھے کرنڈڑوں میں تو کم تے رکھا بھی ضرورت میفل شریف ہونوالا ہار کنتا جے لاؤنا آپنا اپنا نظریہ مگر یہی میفل ہوگی نا سورت محمد سیرت محمد اُتھے اپنے اپنے نظریہ اندر آلے کٹ کے بیٹھا مات کے اللہ دی رحمت دا قطرہ دے آ جاوے تے اللہ پچھلے گو راما با میں کو رنڈوں لوگے دبارے بھلو جو بیٹھا ہوئے اپنے یار کی میں اپنے رشتہ بھیل جاوے آ او دواز ہی سنوے بیٹھا نہ رشتہ ٹھائی منایتے نا یہ ہو جیا خیال اندر لے چھے جلے محفل سورت سیرت نبی دے ہوئے اپنے دل دیتا کیا کھول کیا اچھا او بھائی ابن کعب نماز کیا پڑھ دائیں اللہ کے نبی کریم اتفا کیا کیا افین او بھائی او بھائی کی دے آواز جوجیواری سن لئیے حضرت او بھائی ابن کعب نے جلدی جلدی نماز مکامن بھی کیتی جیتے ادھائی آئے دو پوڑا میں چھے میرا سر پسد جائی ادھو تیری نماز ہے ادھو محمد دی آواز ہے یہ نماز چھوڑاں تیرا گھر نراز ہوند ہے یہ آواز چھوڑاں تسونی سورت نالالہ محمد نراز ہوند ہے اور میں مارے آ گیا اس وقت دو رستے ابھی چوبی چالے اللہ رستہ سو لیں گا آہستہ آہستہ تے چھپکے چھپکے تے جلدی جلدی نماز ختم کیتی ہے چھٹ بٹ کر کے تاکہ نماز بھی خراب نہ ہوئے تے آواز بھی قضا نہ ہوئے اللہ بھی پاک پیغمبر دیر گرے لے رکھی بہر حال جلدی جلدی آگیا سلام علیکم اللہ بھی پاک رسول فرمایا فین کون تا اکتی دے گیا آمیں اکے کون تو فی صلاحات نماز چم چھٹ بٹ کر نماز چاہتا سون لائے اللہ کے فیصلہ کر دیتا ہے یا ایمان والو استجیبو للہ اللہ دا آنکھا بھی بنیا کرو اللہ دا عبادت بھی کریا کرو اللہ کریم دا آنکھیں بھی لگیا کرو تے جی جی کر کے آنکھیں لگیا کرو مگر ملی رسول ایزادا کون تے جیڑے میں لے میرا رسول پانو ساٹھ چمارے میرا عبادت توڑ دیتی کرو مگر محمد دی آواز کزا نہیں ہوں مر دیونا کیوں لے ما یوہی کون ایک زد جیتا میں توانو دیتی ہے توڑے مردہ جیسنے چھ رو پایا ہے تے دوئی زد دی میرے محمد توانو دیتی ہے مردے رو پچے توہید پھرنوالا میرا محمد دے اس واسطے چونکہ اس نے زد جیتی تجلے ما یوہی اس واسطے میری باعتت کزا ونجے پچھے کزا یا دے لگیا ہے میں کئی گیڑ مہنٹ نہیں کریں گا پھر میرے محمد دیتی میرا محمد رسول اللہ اگر تُسا ہے تُسا محمد دے اپنا فیدہ ہے پر سیرت دے اوتہ پھے دہا ہے لہذا جہاں میرا محمد صن مارت ہے اگر تُسا نماد نیپویقت چھوڑ دیتی کرو میری إبادت چھوڑ دیتی کرو پر محمد دیتات ضرور کی تھی عبادت بھی قضا ہو سکتیے محمد یواز جی قضا ہو گئے تبت ادا کیوں میں عبادت جریہ کیے او میری یہ ضرورتہ واسطے نہیں تیرے یہ آپ نے ضرورتہ واسطے تیرے محمد جریہ واسطے اس کا اپنے ضرورت واسطے دے ورئیے میرے محمد قریم جی ضرورت واسطے دے ورئیے کند کند اجازت کوئی نہیں اللہ کا ہی فرما دے جب تک محمد الرسول تقدس کا ڈگے لجنا آوے اوہ تو ہی نہ سورت دا پتا لگنا ہے نہ سیرت دا پتا لگنا ہے یہ سورت تے سیرت دا پتا نہ لگی اسلام دی بنیاد دا پتا نہیں لگنا اسلام دی بنیاد دا پتا نہ لگی تک محمد الرسول لگی سارے تقدس والی زدگی جساں برباد کردی جناب پیغمبر بھی سورت تے سیرت دی زدگی نو برباد کرے اللہ اسنو ضرور برباد کردی موٹ با چگیا باگ کی تر میرا کال کال نہیں چھوگا تو شروع پر ایسا ہے میرے مستق دعا کر سارے مصرمنا کے شفاہ آستے بھی کیا ہوتا ہے ہردہ پر اٹھائے ہردہ پر اٹھائے کجریہ مستقی دا ہدا مولی باست ہے واہ واہ اصل گا لے یہ گا میرا کچھ بازو میرا اٹھوٹ گیا کچھ زیادہ پر زور لامنے سے درد شروع ہو گیتا ہے انشاءاللہ ان دوں وقت کل شروع پر سوائے اللہ کو اکھار دے سلو شفاہ لے دے آخر ہوتا